بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے لئے خصوصی ایام میں رعایتیں صرف اسلام میں ہیں زنانہ جاہلیت میں عموماً دوسرے عدیان باطلہ میں اور خاص کر یہودیوں کے معاشرہ میں عورت کو ایام مقصوص آیانی حیض و نفاس میں بہت نجست چیز سنجا جاتا تھا اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے وہ نہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی نہ کھانا پکا سکتی تھی اور نہ کسی سے مل سکتی تھی لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھی سوائے روزہ نماز اور تلاوت کلام پاک کے باقی تمام چیزیں اس کے لئے جائز قرار دیں حتیٰ کہ وہ ذکر اللہ و تسبیح اور درود شریف اور دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور وظائف سوائے قرآن شریف کے پڑھ سکتی ہیں خاص ایام وظیفہ زوجیت کی یعنی بیوی سے صحبت کرنے کے اجازت نہیں ہے نماز روزہ نہیں کر سکتی اس کے ذمہ صرف روزے کی قضا ہے نماز ماف ہے نماز کی قضا نہیں الغرض ان ایام میں عورت کا کھانا پکانا کپڑے دھونا اور دیگر گھریل و خدمات بجالانا جائز ہے حید سے فارغ ہو کر گسل کرنے کی وجہ کیا ہے تو بھائیو اور بہنو اس کے بعد حید سے فارغ ہو کر گسل کرنے کی وجہ کیا ہے میں یہ ویڈیو لے کر آوں گا اس سے پہلے آپ سے ایک جارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے تاکہ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے وقت پر مل سکے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو وہ فوراں جو ہے آپ کے موبائل میں نظر آئے گا ورنہ اگر چینل کو سبسکرائب کر کے نہیں رکھیں گے تو میں ویڈیو ڈالوں گا تو وہ آپ کے موبائل میں نہیں دکھائے گا اس لئے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو ڈالوں وہ آپ کے موبائل تک پہنچ جائیں تب تک ایڈیا اسلام علیکم خدا حافظ